بسم اللہ الرحمن الرحیم what a beautiful day آج خوشگوار دن ہے what a historical day آج ایک تاریخی دن ہے کہ آج ہمارے درمیان فیصلہ باد شہر کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی مصور سلیبٹی اور گائی کی ادھاکاری سٹیج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیجنڈ کمیڈین اسلام چٹا صاحب آج ہمارے درمیان مجود ہے آج ہماری خوشبکتی ہے کہ آج ہمارے درمیان مجود ہے آج چھوٹی سی گفتگون کے ساتھ کریں گے تو میرے ساتھ انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سے بھی مومن فیصلہ باد پاکستان کے جنرل سیکٹری سپوکس پرسن ترجمان ہومیوپیتھک فریشن ڈاکٹر ریحان قدی رنجم صاحب اور انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سے بھی مومن فیصلہ باد پاکستان کے جیرے تمام میاں عبدالحمید ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس برانچ سسٹم میں آج آئیہ چیس ایم کے وائس پریزیڈنٹ جناہ محترم ہومیوپیتھک فریشن ڈاکٹر کاسم ریبیش صاحب بھی مجود ہے آسلم چٹا صاحب سے گفتگو کریں گے محترم آسلم چٹا صاحب what are your feelings here کیا محسوس کرتے ہیں آج کہ اتنی بڑی سیلیبیٹی آج ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم تو آئی ایسے لگتا ہے کہ خوشی سے ہماری شاہد جانی نکل جائے گی اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب تو آڈا جیڑا یہ شعبہ میری نظر چھے اسی عام روٹین دیواران تے بوکانچ پڑے آئے نماز قائم کرو وہ میرے نا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ فکر ہے نماز قائم کرو یہاں مفہوم کیا والا خدا شاہد میں جدوں بے خینا اپنے بیردہ سارا نیٹورک وہ لگا کہ یہاں نماز قائم کرو جتے تک تعلق رزک تھا وہ وجہ ارزک ہو میں نے ہی سلاحیاتا سیو وہ تے انسان تھا وہ مغمانی جی تو انہیں رزک دینا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزک دینے والا ہاں جی ہاں جی میرے جمنتوں پہلے میری ماں کو میرا رزک پہنچ گیا سی میرا خیال سارا نا حادثہ ہی پیش آیا ہے ایسا ہی ہے رزک تھی کوئی ٹینشن نہیں او جڑی نماز قائم کرو دا مفہوم آنا او تو اڈے سمجھ آگیا میں تاڈے تم بہت زیادہ خوش آیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تھانکیو باری ماچ والا اے ڈاکٹر جڑے ہوندے ہیں اے فکیر صفت ہوندے ہیں فکیر ساڈے معاشریہ لے کہندے ہیں مانگن والے نوں جو قرآن فکیر کہہ رہے ہیں رب دا روپ ہے فکیر دین والے نوں کہندے ہیں لینڈ والے نوں گدھاگر کہندے ہیں دین والے نوں فکیر کہندے ہیں چونکہ ساڈے اس معاشریہ چھ علم دے زورنا جہالت پھلا رہے ہیں میں ان جائے کر رہے ہیں ہر گڑی دے ویچھ منگن والا کہے گا کول دا پلا کول دی خیر میں نوں بڑی تکلیف ہوں دی کہ تیری ساڈی اوقات کی ایسی ایڈا ویڈا جملہ بولی ہے کول دا پلا کول دی خیر او دے ویچھ یزید لئے ان سارے آجان دے اللہ پاک نے نماز جنازہ چھ مسلمان تے مومن کٹھے نہیں کیتے اسی کرے نکھنا کہے دیے کول دا پلا کول دی خیر لہٰذا اسی ایک قرآن تے سارے پڑھ دےیا انہوں پڑھن نال نہیں ہو مزہ ہونا جنہیں سمجھن نال ہونا بہا جی بہا ایسے یہ میں پوچھے ایک دوست نو میں کہا یار امداد مارا بندہ مانگ دا کہ تکڑا ادھنے ابھی علم ہو دکو کافی سی ماشاءاللہ میں نو کہن دا جی مارا بندہ مانگ دا میں نو بڑی تکلیف ہوئی میں کہا یار یہ تو ثابت ہویا تو قرآن پڑھے آیا نو سمجھے آیا نہیں جے تو سمجھے آیا ہوندہ پھر جواب تیرا ہو رہا ہونہ سے جس طرح تو ہون کہہ رہے ہیں کہ مارا بندہ مدد مانگ دا اللہ پاک سورہ باکراج کہہ رہے ہیں میرے بندے تو میری مدد کارمہ تیری کردہ واہ جی بہا اوہ اللہ گفور رحمہ سمجھے آیا بسیرہ ان مدد ہی کتے ضرورت پہلی کونسی ضرورت ہے اگلی لانچو فرما رہے ہیں اللہ کہ میری مدد کیا کہ میرا بنایا ہویا اکنون میرے بندیاں جکنوے کار اے میری مدد ہے پھر میں تیری مدد کرنگا تیری رزق ودا دیاں گا تیری عزت ودا دیاں گا تیرا رزق ودا دیاں گا لہٰذا اسی پریشانیاں تو ہٹتا ہا سکتے ہیں اسی ادھے بنائے ہوئے کنون انتے چلیے بلکل ایسے ہی ہے جی اسلام چتہ صاحب کی آپ ناظرین جیبکار گفتگو کر رہے ہیں سن رہے ہیں اسلام چتہ صاحب آج آپ ہمارے پاس آئے مہمان بن کے تو آپ ہمارے بھائی بھی ہیں میڈیکل سائنس کا شعبہ ہومیوپیتھی جس کو پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے ڈبلی ایچو نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے تو یہاں آپ آئے یہاں کیسا آپ نے فیل کیا محسوس کیا اور یہ طریقہ علاج یہاں فور سٹی کینسر کے پیشنٹس بھی روبہ صحت ہو رہے ہیں اللہ تعالی رحمت کر رہے ہیں شوگر ڈائیبیٹیز یہ چار ہزار آٹھ سو نوے پیشنٹس یہاں اللہ تعالی نے ان کو شفائیں دی ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ پیشنٹ ہم لے کے آئے ہیں تو لا علاج بیباریوں کا شافی علاج ہومیوپیتھی تریکل آئی میں موجود ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہومیوپیتھی تریکل آئی ہومیوپیتھک کا نیٹورک دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ موجودہ دور میں میں سن رہا ہوں ہومیوپیتھک چھوٹا سا جملہ بنایا لگتا ہے لوگوں نے وہ یار دیکھا اللہ مہنے پاس ہومیوپیتھکی ہے یہاں پیدا نہیں تو نقصان بھی کوئی نہیں اس رہا دے مطلب مارے جملے بول دیا میں کہاں گا میں بسوک نہ کہاں گا اور میں ریکویسٹ کر رہے ہوں لوگوں تھے یہ جملے چھڑ دینا جوک تھا جوک آئے جی جی میں دیکھ رہا کہ جو اے ہومیوپیتھک دکھاتا اللہ پہتھی دے کہ زیرو بھی نہیں ہوں میرے کو تسوی جتھے مرضی لکھوالا میں جننے بھی میرے سونوالے میرے ویکھنوالے میرے پیار کرنوالے میں ریکویسٹ کر دا خدا دی قسمیں سیتے اللہ دی زادنے دینے بلکل ایسے ڈاکٹر رانہ محمد سرور میں دوبارہ روپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر رانہ محمد سرور خدا شہدہ اللہ پاک دیکھ فقیر آدمی ہے دعا آتے ہیں لیکن نال دعا بھی ہے دی پھائی آکے اپنے کسی رشتے دار پہن پر آ آنگ ساکھ کوئی ٹینسنچ ہے نا بیماری چھے انہوں اتھے لے آؤ دو نمبر گلی دو نمبر گلی دو نمبر گلی دے بیچ ایک نمبر کم ہو رہے ہیں بابا کیم ساہی در بار ہو دے کولی تیو تسی آکے اپنے پہن پر آتی پتر دا دوستان دا رشتے داران دا لاج کروا موسیقی ناظرین جیبکار آئیہ چار نیو سے میں آپ کا میزبان ہومیوپیتھک فیزیشن ڈاکٹر رانہ محمد سرور ناظرین جیبکار پاکستان کے مشہور ایکٹر کمیڈین اسلم چٹا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہومیوپیتھی تریقہ لاج is the best treatment in this world پوری دنیا میں ہومیوپیتھی تریقہ لاج کا ڈھنکہ بنجھنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تالہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی آٹھ عرب عبادی میں سے دو عرب سے زائل لوگ اس وقت جو ہیں وہ ہومیوپیتھی تریقہ لاج کی طرف تیزی کے ساتھ لوٹ کے آ رہے ہیں نہ صرف لوگ پیشینٹس بلکہ بہت بڑی بڑی سلیبٹیز پی ایچڈی لیول کے ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز اور حکین اطبہ اکرام ہمارے وہ بھی اپنا تریقہ لاج چھوڑ کے ہومیوپیتھی تریقہ لاج کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں میں حق بجانہ بہوں گا یہ کہنے میں کہ اکیسویں صدی جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ ہومیوپیتھی تریقہ لاج کے انقلاب کی صدی ہوگی اور آگے جا کے ہومیوپیتھی تریقہ لاج کا دنکہ بجنے جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے بہت شکریہ بہت مشکور ہے جی اسلام چٹا صاحب ہم آپ کے کہ آپ کی محبت بھری باتیں ہمیں آپ کی ملی اور محبت بھرا پیغام جو آپ نے دیا ہے پوری پاگستانی قوم کو کہ پوری پاگستانی قوم جو ہے وہ ہومیوپیتھی تریقہ لاج کی طرف پیجی کے ساتھ لوٹ کے آئے اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور جو برائٹ بلیسنگ میسج ہم اپنی پاگستانی قوم نہ صرف بلکہ دنیا بھار کے لوگوں کو دینا چاہتے تھے اس کے لیے آپ ہماری آواز بنے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ناظرین جیفکار اس کے ساتھ ہی آپ کا میز بان ہومیوپیتھک فیزیشن ڈاکٹر اپنے ساتھ ہی کمیڈین پاکستان کے مشہور کمیڈین آسلم چتہ ڈاکٹر دیہان قدی رنجم ڈاکٹر کاسم رفیق سے کے ساتھ آپ سے جازت چاہتا ہے اپنا اپنے بچوں کا اپنے عجیز و کارب کا اپنی فیملیز کا دھیروں خیال رکھیے گا اللہ حافظ